اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سادی امام اور آپ دیکھ رہے ہیں سما کے مہمان آپ سوچ رہوں گے کہ آج میں یہاں کہاں ہوں جناب آج جیسا کہ ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں ایک نئی پرسنالیٹی سے ایک نئی مہمان صاحب کو ملواؤں گی تو آج میں اپنی بہت خاص دوست اور بہت اچھی پولٹیشن کے گھر ہوں اور بہت خوبصورت تو انہیں ڈراما تو ایک کیا لیکن تل بہت ساروں کے ٹھاں کر کے ٹوٹے تھے جناب جی ہاں میں موجود ہوں اس وقت شرمیلا پاروکی کے گھر یہ شادی کے بعد والا گھر ہے آئیے ذرا ملتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان کی یہ خوبصورت سی زندگی کیسے گزر رہی ہے آئیے اسلام علیکم یہ بالی شرمیلا تو ہم نے دیکھی ہی نہیں تھی جو کبھی گارڈننگ بھی کر رہی ہوتی ہیں ناظرین شرمیلا فاروقی اسلام علیکم جناب آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اسرہاں گھر میں انٹر ہوں گے مجھے تو لگا تھا کہ میں جاؤں گی چار نوکر آئیں گے پوچھیں گے ایکچلی ویٹ کریے مہم کو ہمیں بتانا ہوں گے تیار ہو رہی ہے ہے نا تیار ہو رہی ہے انفارم کرنا ہوں گا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں گھسوں گے اور آپ گارڈنگ کر رہی ہوں گے گارڈنگ میرا شوق ہے ہاں یہ سارے پھول پودے یہ سارے پھول پودے میں نے لگایا اور یہ میرا شوق ہے کیونکہ انسان حسن پرست ہوتے ہیں بلکل خوبصورت چیزوں کا اسے شوق ہوتے ہیں صحیح اور میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق جو ہے وہ پلانٹس ہیں اس میں تو کچھ شک نہیں ہے آپ نے وہ گلاب دیکھے ہاں ہاں آپ کی طرح کھلاو ہے آئیے ذرا یہ گلاب دیکھتے ہیں ہے نا جو شرمیلا کی طرح کھلاو ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہاں شاید ہی کوئی پھول ہو دنیا میں چرم چائے میری تو ریڈی ہے ان کی کافی ریڈی ہے یہ بتائیں یہ ان دو مگوں میں آپ کو بہت پرٹیکلر ہیں اپنے کپ کے معاملے پرٹیکلر ہوں کیونکہ میں دن میں صبح صبح ایک کپ کافی کا پیتی ہوں وہ مجھے یہ کپ پسند ہے اور اسی کپ پہ چاہیے یہ ہی چلا آرہا ہے ہاں اسی میں مجھے لگتا ہے آپ کو کیوں اس میں گرم رہتی ہے یہ جتنے کھلے موکے جلدی سے تھنڈی بھی ہو جاتی ہے اس میں گرم بھی رہتی ہے اور اس میں ایڈوانٹی ہے کہ آپ کو بتائے آپ کتنا پی رہے ہیں الگ الگ کپ میں یا مگ میں یا اس میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا تو یہ ایک set اماؤنٹ ہے اتنا ہی ہے تو صبح صبح اگر اچھی کافی صحیح وفے نہ ملے تو پورا دن جیسے ان کو صحیح کافی اور مجھے صحیح چاہی نہ ملا اور چاہے بہت مزے کیا بہت مزے کیا بہت مزے کیا دودھ سے بھری بھی چاہے ہوتی ایسے ہوتی نا چاہے کی جگہ آپ کو دودھ دیتے ہیں اس میں صرف پتی کا چیتہ ہوتا ہے ہاں تو وہ بڑا آپ کو ایرٹیٹ کرتا ہے کہ نہیں بھئی یہ کیا چیز ہو رہی ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے گھر میں کتنا انٹریسٹ لیتی ہے گھر میں میں بہت انٹریسٹ لیتی ہوں مطلب پوری نظر ہوتی ہے پوری نظر ہوتی ہے کپڑے گئے ہوئے تھے ڈرائی کلیننگ میں تو وہ واپس آگے کے نہیں آئے مالی نے صحیح کام کیا کے نہیں کیا میں تو اپنا گارڈن روز سبا اٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کیا چیز ہونی ہے کیا نہیں ہونی ہے کون سے پول ہے یا کوئی پول اگر کہیں کیڑا لگ گیا ہے یا کچھ ہے سپری ہوا نہیں ہوا پھر خاص طور پر صفائی گھر کی صفائی میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے مطلب میرا حزبن مجھے کہتے ہیں کہ میں کلیننیلنس فریک ہوں تو میں ہاتھ لگاتی رہتی ہوں کہیں نہ کہیں کہیں مٹی تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کے گھر میں پول ہونا ہے ایک کراچی میں خاص طور پر کافی مشکل کام ہوتا ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ دیفنس میں پانی ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کو کلین رکھنا اور پھر مچھرا بچارہ بہت دن اجاڑا کیونکہ پانی نہیں تھا ٹینکر نہیں مل رہا تھا تو اجاڑا لیکن اب بچارہ سر سبز ہو گیا ملسٹر کو بھی ٹینکر نہیں ملتا دیکھیں مسئلہ یہ ہے بیچ میں یہ بھی تھا کہ اگر سٹل وارٹر ہے دنگی کا بھی خطرہ تو ہم نے خالی کروا دیا تھا پھر اس میں کوئی چھ ساٹھ ٹینکر جاتے ہیں اس کو بھرنے میں تو وہ مسئلہ ہے ہمارے گھر تو خیر ہم ٹینکر ہی لیتے ہیں یہاں پر پانی نہیں آتا ہے پانی تو پورے ڈیفنس میں نہیں ہے تو وہ بھی ایک یشو رہا لیکن یہ ہے کہ صفائی سترائی پول کی کلیننگ اس کی فلٹریشن یہ ایک بقیدہ کام ہے شادی سے پہلے گھر کو سیٹ کر لیا تھا اور یہ انہوں نے خود سٹ کیا ہے مطلب ہم جو بھی دیکھ رہی ہیں یہ ہشام بھائی کا ٹیسٹ ہے یہ ان کا ٹیسٹ ہے آپ نے آنکے کوئی چھوٹا نہیں کری کہ مجھے ایسے نہیں ایسے کلر چاہیے میں اتنی فنکی ہوں نہیں میں اتنا زیادہ مطلب ہم دونوں کی رائے تھی اس میں شامل ایک اوٹر آپ لوگ کی انگیجمنٹ کافی عرصہ رہی اس کے بعد اوٹر پلان کر کے ہم نے کچھ چیزیں ساتھ پسند کری ہم ساتھ جاتے تھے چوز کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ عورت کا سلیکہ دیکھنا خاص پر رشتہ کرتے تھے لڑکی کا لینا تو کچھن دیکھو تو اس کی ماں کا پتہ چلتا ہے کچھن باکروم دیکھیں میرا کچھن آپ کو بہت صاف ملے گا کیونکہ میں دن میں چار دفع کم از کم کچھن میں جا کر سفائی دیکھتی ہوں مجھے پورے گھر میں مجھے سب سے زیادہ جو میرا وقت لگتا ہے وہ یہ سفائی ہر کمرے کی سفائی دیکھنا خود جب میں آفیس سے گھر آتی ہوں تو میرا پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ پروپر سفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہر چیز کاویلز کلین ہے کہ نہیں یہ 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 this is very important hygiene is very important Oh my god مطلب جس طرح کا کام ہے اپنوں کا مجھے ٹی وی پر دیکھ کے لگتا ہے کہ آج تو جب آپ سب پورا دن گزاریں گے تو زیادہ بہتر طریقے ساتھ کر سکے گے لیکن جس طرح کا کام ہے اس کے بعد گھر آکے دماغ اتنا رہتا ہے سکون میں کہ ہاری چیزیں چیک کر سکوں پتہ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے چھوڑ کر آتی ہے منسٹر کو باہر نہیں میں جب دفتر میں ہوتی ہوں جب بھی میں ایک normal خاتون ہوں جو کچھ لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہوں اپنی ایک منسٹری چلا رہی ہوں ہم نے زندگی میں اپنی پارٹی سے یہ سیکھا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میری پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے ہمبل ہیں پریزیڈن صاحب میں جب وہ پریزیڈن بھی تھے تو کبھی ان کا اکٹیٹوٹ پریزیڈن والا نہیں تھا he was very down to earth چیئرمن صاحب ہے بلاول موٹو زرداری he is very down to earth مطلب وہ اپنے لوگوں سے اپنے کارکوران سے پبلک سے ایسے گھل مل جاتے ہیں تو کبھی یہ اکٹیٹوٹ یہ آنی جانی چیز ہے انسان کا اخلاق یاد رہ جاتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا میں اپنے سراف پر ٹک ٹا غصہ کرتی ہوں لیکن اب وہ used ہو گئے ان کو پتہ کہ یہ دھواں ہے اب بھی آیا اور کسی غلطی پر یقینہ نہ آیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے آتا ہے غصہ ٹائم کی قدر بہت ضروری ہے کہتے شاہ سے زیادہ روب ہوتا ہے وہ شاہ کے نوکروں کا ہوتا ہے کہتے لئے پتہ نہیں ہے میں شرمیلا جی کے گھر کا ہوں تو یہ بھی آپ کو کسی ڈرائیور نے روب ڈالا ہو کسی ڈرائیور نے روب ڈالا ہو کسی میڈ نے روب ڈالا ہو میرے آفیس کا سٹاف کبھی کبھی اس میں اٹیٹیو آ جاتا ہے تو میں ان کو ڈاڑتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے زلیل ہونا پڑتا ہے تو بھار بھی لوگوں سے جب ملو تو تمیز سے ملو کیونکہ دیکھیں جو آپ کے دفتر آرہ ہے اس کی کوئی نو کوئی حاجات ہے یہ کین ہے کوئی نو کوئی مسئلہ ہے اگر وہ سرکاری دفتر اٹھ کے آرہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی ہے اس کا شوق ہے کہ سرکاری دفتر اٹھ کے آئے کہ دفتر کے باہر بیٹھے تو اگر آپ ہر کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو کم اسرم اس کو مل کے اس کو تسلیت دے سکتے ہیں بیشت تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات ہے جرام شرمیلا کی چلتی رہ گی کہ آج ہم پورے دن ان کے سر پر سوار ہونے والے آپ کو تو پتے ہیں ہم ایسے یہی کام کرتے ہیں کہ سوار ہو جاتے ہیں آج آپ نے ایک بہت مسروف دن گزارنا ہے میرے ساتھ ہم پہلے جائیں گے میرے کلچر دپارٹمنٹ کمیٹی روم ہے وہاں پر لائی بریریانز کی میٹنگ میں نے بلائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائی بریریز کو اپگریٹ کریں اور تمام چیزوں کو ترانسپیرنٹ کریں پرچیز اور بکس کو اس کے بعد ہم جائیں گے چوک انڈی گریویارد وہاں سے ہم جائیں گے مکھلی اور پھر باپسی لیکن لیتنک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر بیسک فیسلیٹیز ہیلتھ ایجوکیشن ہی ابھی تک ہر کسی کو مہایا نہیں ہے وہاں پر پھر آپ جو آپ کی آثارے کا دیما ہے اس پر بہت کم فوکس رہتے ہیں موسیقی اولکم بیک ناظری واپس آ چکے ہم اور آپ دیکھ رہے ہمارا سفر جاری ہے اور ہم جا رہے ہیں شرمیلا کے آفسس اور اس کے بعد ہم نے میٹنگ اٹھائٹ کریں اس کے بعد ہم جائیں گے کلچر دپارٹمنٹ کے کمیٹی روم میں جہاں پر میٹنگ اٹھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک لمبے اس کے بعد آپ ایک لمبے سفر پر نکلیں گی میرے ساتھ انشاءاللہ لا ختم ہونے والا جناب یہ اب ڈاک چیک ہوگی تو مجھے خاموش رہنا ہے کیونکہ آفیس کے کاموں میں میں کیا بولوں مجھے تو سامان جی نہیں آئے گا کچھ سر کے اوپر سے بزر جائے گا ایسے یہ ہاں تھوڑا ہم یہاں پر کام کریں گے اور پھر کیونکہ وہاں پر کمیٹی روم میں میٹنگ جو ہے وہ تیار ہے سب انتظار کر رہے ہیں تو پھر پھر ہم وہاں پر چلیں آپ پلیز اپنا کام جاری رکھیں کیسے کیسے ہٹس بنائے کچھ پتائیں گے ہم نے ٹورزم کے حوالے سے کیونکہ ہاں پہ بھی ہم چاہتے ہیں سرام نے کینجر پہ ہٹس بنائی ہیں کہ جہاں لوگ جا کے رہ سکیں ان کو رینڈ پہ لے سکیں اور انجوئے کر سکیں کینجر لیں سرام نے ہاں پہ بھی ہٹس بنائی ہیں کہ وہ بھی ہم رینڈ پہ بھی ہٹس بنائی ہیں کیونکہ اگر آپ میٹنگ にٹھ کو لیٹ ہوری ہیں تو نکل رکھیں گے سب سے پہلے ہم آپ سب سے معذر چاہتے ہیں کیونکہ آج ہماری ویسے وہ لیٹ ہو گئی ہے اس لئے ناظرین آپ مجھے کیونکہ یہاں سے باہر جا رہا ہوگا میٹنگ چل رہی ہے تو میٹنگ کو تو میں ڈسٹرپ نہیں کر سکتی سو اوور ٹو شرمیلا اس وقت ہم جا رہے ہیں چوکنڈی قبرستان وہاں کیوں جا رہے ہیں یہ تو ہمیں وہاں جا کے پتا چلے گا اچھا اب ہم یہاں چوکنڈی قبرستان تو پہنچ گئے ہیں یہاں ہم آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہاں آنے کا مقصد کیا دیکھیں یہ چوکنڈی قبرستان ایک بہت پرانا ہمارا ایک ورسہ ہے ایک ہماری ہیریٹیج سائٹ ہے جس میں بڑے عرصے سے کئی سالوں سے کام کرنے کی ضرورت تھی پہلی امپورٹن چیز تو یہ تھی کہ ہمیں اس کی باؤنڈری وال بنانی تھی بلکل کیونکہ اس پہ قبضہ ہو رہا تھا تو آج فائنلی دو سال کی کوششوں کے بعد یہاں پر ہم اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ہم یہاں پر باؤنڈری وال بنا رہے ہیں وچ ٹاوز بنا رہے ہیں گیٹ کو دوبارہ سے ہم یہاں پر بنا رہے ہیں بلکل جو ایک ثقافتی رنگ ہے اس سائٹ کی مناسبت سے اس کی شایعہ نشان کی مطابق اور دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سائٹ کو بڑا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے بلکل کیا جاتا ہے گریڈ جناب اب یہ یقیناً سیرمنی شروع ہونے والی ہے تب میں مزید گفتگو نہیں کر پاؤں گی لیکن اس سیرمنی میں آپ کو یقیناً آج ایک اچھی چیز مجھے بھی ملے گی کہ اچھا ایک بانڈری وال ہوگی اس کا اپنا گیٹ ہوگا انٹرنس ہوگی اور پھر یقیناً جو ہمیں خطر لاحق ہیں اپنے ہی لوگوں سے جو خطر لاحق ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بھی نہیں رہیں گے اور پھر جیسا کہ شرمیلا نے کہا کہ یہاں کیا تقدس یہاں کی جو ایک عزت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے بہرحال یہ اسنی خوبصورت جگہ ہے جس کو میرا خیال دیر آئے درست آئے لیکن دو سال کی محنتیں رنگ لاری ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہاں لوگ کام کریں گے تو میسنز ہیں آرکیٹیکٹس ہیں بٹا بنانے والے لوگ ہیں مکسر ہیں سارے لوگ کو روزگار آپ کو دے رہے ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر بیسک فیسلیٹیز ہیلتھ ایجوکیشن ہی ابھی تک کسی کو مہایا نہیں ہے وہاں پر پھر آپ جو آپ کی آثارے کا دیما ہے اس پر بہت کام فوکس رہتے ہیں لیکن میں واقعی اب جو فوکس آیا ہے اس کی میں شکر گزار ہوں اپنے چیئرمن بلاول ہوتو زرداری صاحب کیونکہ وہ آرکیالوجی کے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور ان کا بہت انٹریسٹ رہتا ہے آرکیالوجیکل سائٹس میں تو ان کی وجہ سے یہ اس دفعہ فوکس آیا ہے بی بی شہید بھی تھی وہ بھی ثقافت میں سیاحت کے اندر اور آرکیٹیکچر میں بہت انٹریسٹ لیتی تھی ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف اپنا ہی ورثہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ورثے کی بچانا بھی چاہتی ہے اور اس کو پریزرب بھی کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہماری تاریخ کا حصہ ہے ہمارے جسے کہتے ہیں نا بنیاد کا حصہ ہے ہماری جڑوں کا حصہ ہے اور جو قومیں اپنی وراثت کو نہیں بچاتی ہیں وہ بسمار ہو جاتی ہیں تاریخ دیکھیں ہم صرف یہاں پر جو ہے وہ ایک پتھر لگا کے فاؤنڈیشن رکھے نہیں جا رہے ہیں ہم نے آج سے یہ کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب ہم یہاں آئیں گے بے خیر بیچ میں تو آئیں گے مانیٹر کرنے لیکن جب آئیں گے تو مجھے امید ہوگی کام کمپیٹ ہوگا دوبارہ آئیں گے آپ کے ساتھ بلکل تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پتھر لگا جاتے ہیں کام کی شروعات ہوتی ہیں بلکل جو کہ پاکستان میں ویسے نوملی ہوتا رہا ہے تو ہم نے آج سے کام شروع بھی کر دیا اور ہماری دعائیں یقیناً آپ کے ساتھ اور آپ کے تمام لوگوں کے ساتھ ہیں تاکہ یہ کام اپنی کمپلیشن تک پہنچے اب یہ جس گھر میں ہم آئے ہیں بہت دیر سے جن کا ذکر سن رہتے ہیں ہم جو یہاں کے چوکیدار تھے آج ہم ان کے گھر پہ آئیں اور یہاں شرمیلا جو ہے ان کو چیک دیں گی زردائی صاحب بڑے عرصے سے نظر نہیں آ رہے اور دو سوالوں کے ایک ساتھ مکس کروں گی انہیں کہتے ہیں مفاحمد کبادشاہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگلی باریک انتظار ہو رہے ہیں دیکھیں زرداری صاحب پاکستان میں بھی رہتے ہیں پاکستان سے باہر بھی رہے ہیں جب وہ صدر تھے اسلامی کے رپبلک پاکستان کے تو انہوں نے بڑا لمبا عرصہ پاکستان میں گزارا ہے اور اس سے پہلے بھی جب شہید مہترمہ بینلی بھنٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب اب اتنی زیادہ تلخیاں ہو جائیں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ بائیکارڈ بھی کرے گی الیکشنز کا آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے ناؤنس کیا تھا کہ ہمیں الیکشن بائیکارڈ کر دیں گے اس سے صدر زرداری صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کھپے کا نارہ لگایا سب لوگوں کو متحد کیا کہ نہیں ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے آمیرانہ فورسز کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو یہ ایک واحد راستہ ہے کہ ہم ایک پروسس کے تھروں جائیں جب زرداری صاحب پاکستان میں ہوتے ہیں تو جب کسی کو خیال نہیں آتا کہ حجاب کے جو سربراہان ہیں وہ کب لندن چاہتے ہیں کب آتے ہیں خبر تک بھی نہیں آتی ہے آپ نے کافی عرصہ سے عرصہ میں بڑی ینگ دیز سے گزاری بلاول بھٹو زرداری کو کس طرح دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ تو بھی بہت ینگ ہیں ان کے لئے یہ ایکسپیرینس ہے چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب is a born leader ان کو کسی کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ شہید بی بی کے بیٹے ہیں وہ شہید بی بی کے بیٹے ہیں وہ شہید الفکار علی بھٹو صاحب کے نواب سے ہیں پھر منت بولیں کہ وہ زرداری کے بیٹے ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب سے انہوں نے بہت زیادہ ضبط کرنا سیکھا ہے ناظرین یہاں روکوں گی کیونکہ ہم لوگ مکلی پہنچ چکے ہیں اور یہاں بہت دیر سے انتظار بھی ہو رہا ہے اور یہ واحد میرا خالی جب تک میں سفر کر رہی ہوں یہ وقت سے پہلے پہنچتی ہیں اپنی جگہ پہ ہم چوکنڈی بھی پہنچتے ہیں کوشش رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں لوگوں سب سے بہترین چائے ان دھابوں پہ ملے گی بالکل اور سب سے بہترین دال جو کبھی بھی آپ میں میں نہیں مل سکتی کبھی شہروں میں نہیں مل سکتی اور یہ ہے اور اب انتظار اور اب انتظار نہیں ہو رہا ہے بیوٹیفول شرمیلا یہ جو مکلی کی جو سب سے بڑی جیگنیٹک بیلڈنگ ہے اس میں یہ ہے دو منزلہ ہے صحیح آپ یہ دیکھیں یہ دو منزلہ بیلڈنگ کسی کنسٹرکشن مٹیریل سے تیار نہیں کی یعنی کوئی اس میں آپ کوئی مسالہ ملائیں ملائیں نہیں ہے اس کے اندر سوکٹس ہیں اور لوگ سسٹم ہیں یہ سوکٹس اور لوگ سسٹم کے تہد ہی کھڑا کیا گیا ہے اچھا شرمیلا جب اس کو دیکھ رہی ہوں تو ایک سوال اچانک سے دماغ ہو آگیا ایک سوال آگیا کہ تھٹا ہمارا سب سے پرانا وہ ہے اس میں دیکھا جائے اور آپ لوگوں نے ہمارے شونز بھی بڑے کی ابھی سندھ سکافت کل اس کو کس طرح محفوظ کرنے کا سوچیں کیونکہ وہ تو اس کی دیواریں مٹی کی ہیں وہ تو بیٹھتی جا رہی ہیں جب بارش بارش ہوتی ہیں پاری آتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوچیں تھٹا 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 تو پورا ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے مہینجو داروں مہینجو داروں تو آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو لے کر چلوں مہینجو داروں کب آپ دیکھیں کہ ہم نے وہاں پر کیا کیا ہے کیا کیا ابھی پچھلے دو ہفتے پہلے تیرہ ممالک کے امباسیڈرز وہاں پر آئے تھے اور بڑی ہماری پذیرائی ہوئی بہت اچھا ہم نے کنزرب اس کو کیا ہے ہمارے ڈیریکٹر آرچالوجی ہیں ان کی بڑی محنت ہے اس کے اندر وہاں تو ہم اس کو پورے سسٹم کو اب سولر سسٹم کے اوپر لے کر آرہے ہیں یہ ہمارے کچھ کام ہیں جو آہستہ آہستہ نظر آئیں گے آہستہ آہستہ نظر آئیں گے یہ دیکھیں ہاں واو اس کے اندر آپ دیکھیں مکلی سے ہماری واپسی ہے وہ کراچی کی طرف ہے اور یکیراً راستے میں ہم ایک شیرمیلا نے ہمیں ابھی ابھی انکشاف کیا کہ ایک دھابے پہ ہم نے رکھنا ہے اور آپ نے سندھ کی روایتی جو مزیدتات جائے ہوتی دور والی وہ آپ نے پینایا ہے اس کے بغیر آپ نہیں جاتے ہیں سفر ہی نہیں پھر کمپلیٹ ہوگا ہمارا وہ ہم یہ کراچی کے ساتھ چائے پییں گے اور وہیں سے ہم شیرمیلا کو خدافرز بھی کہیں گے جناب ہم نے ان کے ساتھ سپند کیا اور دھابے پہ ہم نے اورڈر بھی کر دیا کیونکہ بہت بھوک لگ رہی ہے سارا دن سے ہم نے اور دیکھ لیں لوگ سمجھتے ہوں کہ آپ کے منسٹر ہیں پتہ نہیں کتنے بڑے ہوتل میں جا کے کھانا کھاتی ہوں گی آپ جس طرح ٹراول کر رہی ہوتے ہیں اس طرح کی اکثر پیشتر روگ لیتی ہیں کاروان کو ایک تو آپ کو سب سے بہترین چائے ان دھابوں پہ ملے گی اور سب سے بہترین دال جو کبھی بھی آپ میں نہیں مل سکتی کبھی شہروں میں نہیں مل سکتی اور اب انتظار نہیں ہو رہا ہے دل تو کر رہا ہے آپ لوگ کو بھیک پہ بھیدوں لیکن کیونکہ آپ بھی بھیک سے واپس آئے تو کیسے کہ دوں کہ آپ جلد جلد سے بھیک سے جائیں لیکن یہ بہت مزید کی دال ہونا یہ ماش کی دال اور چنے کی دال تو میری بیشتر پیبریٹ ہے اگر سے انتظار ہے اور سیزن کی مولی اگر آپ کی پتہ کیوں کرتی ہو یہ حرکتیں پتے ہیں کیوں یہ اپنا ملک ہے اپنا سوبہ ہے اپنے لوگ محبت کرتے ہیں اور خاص طور پر سن میں تو عارت کو بہن، عدی، لیٹی، نیانی اور اگر کوئی چیز کبھی ہوتی بھی ہے تو سب تھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ اور سب ایسے ریپروٹیک کرنے کی سے اپنی بیٹی اپنی بہن ہے سن کے لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ تو میعک سک کی طرف سے یہ ٹینشن ختم یہ نہیں کہ ڈھابوں پہ روکے تم دالے گا رہی ہو پلیز گھر سیدھی واپس آئے کرو یہ نہیں ہے خود وہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں خود تو کم کیا ہے انہوں نے لیکن میں زیادہ کرتی ہوں کیونکہ میں تو جب بھی اندونے سے ناتی ہوں تو واپسی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ چائے ضرور ترکی پی ہوں دال ضرور کھاؤں یہاں پر ایک بے ہوتی ہے لوتس ٹیم اس کو پکاتے ہیں وہ بڑا فیمیس حسین کا جو ریپ اللام اچھی ہے وہ کمال ہوتا ہے آپ جب اگلی دفعہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اگلی دفعہ کے لئے ہمارے بہت ساری چیزیں تے ہوتی جا رہے ہیں کہ ہم کہاں کا جا رہے ہیں ایک تم سیون جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ پلہ مچھی کھلائیں گے پلہ مچھی کھائیں گے جناب وہیں سے پکڑ کے اور وہیں پکا کے لائف کوکنگ اور وہ کوکنگ یہ کرنے والی ہیں بھئی وہ اپنے گھر ساب چیزیں لے کے چلے ہیں آپ بہت مزے کی کوکنگ کرتی ہیں تو ہم سنتے آرہے ہیں کس دن ہمیں کھانے کو ملے گی وہ میں آپ کو خاص اور آپ کے حضوان کو خاص کھانے میں بلاوں گی یہ بتائیں کہ انڈسری میں بھی کام کیا ٹی وی میں کام کیا لیکن کیا کیوں کوشش نہیں کی دوبارہ ایک ڈراما کیا ایک ڈراما کیا اس وقت میں بہت چھوٹی تھی اور ایسی شوق اٹھا مجھے کیونکہ ہمارے جو سکول تھا میرا جو سکول تھا اس نے بہت آرٹ کو اور درمیٹکس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور ہماری کلاسز ہوتی تھی درمیٹکس کی بہت کلچرل ایکٹویٹیز ہوتی تھی تو وہاں سے سکول میں جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ شوق ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے تو وہ شوق شوق میں میں نے کہا ایک دفعہ کر لیں اببہ نے کوئی تینشن دی کہ یہ کیا سوچا تم نے کوئی یقین نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں امی تو بہت نراز امی نے کہا یہ پڑھا پڑھ رہی ہو اور امی نے کہا ماں باپو نے پڑھا ہی چھوڑتا ہے امی نے کہا یہ کیا چھوڑ کن کو یہ خوف چھوڑیا کہ میں پڑھا ہی چھوڑ کے درمی بہت سٹار بہت امی تو بہت لڑی لیکن بس وہاں درمی کیا لیکن مجھے بہت مزایا صلی اللہ تسین صاحب کے ساتھ کام کر کے اور اجاز اسلام اس کے اندر تھے اور اس نے بھی لوگا گیا بڑے لوگ کی خرکن بن گئی بیوٹی بڑا ہٹ ہو گیا تھا لیکن ظاہری باتیں میں نے وہ کریئر تو بنانا نہیں تھا نہ میرا کوئیسا کوائش تھی شوق پورا ہو گیا شوق پورا کر کے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے کام ایسے سارے کر لیے ایکٹنگ کام آتی ہے اسیمبلی کے ساتھ نہیں پتہ ہم زندگی میں بھی جب لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم act کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں سے ہمارا ملنے کا دل نہیں چاہتا لیکن ہم ایک act کر رہے ہوتے دکھانی کی بھی نہیں چاہتا کبھی کے بعد کچھ لوگوں کے پر غصہ آرہا لیکن آپ کو بڑا اچھا ایک smile رکھ کے بڑا اچھا ایک رویہ رکھنا پڑتے ہیں ہر انسان زندگی میں کہیں 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 act ہی کرتا ہے لیکن نہ کہ میں نے ڈراما کیا تو مجھے وہ کام آیا لیکن بھی ایسا تو نہیں ان کسی ڈراملی والے نوڈ کے بولے ارہے نہیں بہتا ہے انہیں بہتا ہے ان کو پڑتے ہیں کبھی کبھار کوئی بول دیتا ہے نہیں جی یہ سچ نہیں ہے لیکن وہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جنرلی اسمبلی کا محول بہت اچھا ہے اسمبلی کا محول بہت اچھا ہے اسمبلی کا محول بہت اچھا ہے ہم بھی مار دھاڑیں دیکھتے ہیں اچانک سے یہ چیزیں ہوتی ہیں آپس میں پارٹی کی different policies ہیں اس پر clash ہوتا ہے لیکن جب ہم اسمبلی کے بہار ملتے ہیں ہم بری اچھے قię住 کارڈا ہے کوئی ایسا نہیں کہ ہم کوئی دشمن ہی ہی ہوئی اور ہم دشمن ہی continue کر رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں کانسا لگتا ہو بہت ایک منشہ میں ان بھی بہت ہے اور بہات نکلی۔ ہم اگر不好意思 جا ہوا ہے آپ نے کہتے ہیں اللہ یہ بہت ہے اس بات اچھے ایڈ پہ روکنا ہوتا ہے صحیح اب اگر میں پوچھوں پہلی شرمیلا اور اب اس وقت جہاں stand کریں کس چیز کو سب ساتھ ہمیں سکتے گے اپنے سکول ڈیز کو بہت مسکتے گے میرا سکول بہت دسپلن تھا اور ایسکوال بہت دسپلن تھا سکول جو کچھ میں نے سکھا ہے اپنی زندگی میرا سکول سے سکھا ہے اور اور ایسکوال بہت دے ہیگر متوجہ چیز میں میں تھے میری جو پرنسپل تھی ماؤر ایڈروز ہماری جو ایک شرکتر بلدنگ کلاس لی جاتی تھی اور میں بتایا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس طرح آپ نے آپ کو کندگ کرنے سو ایلی مست مائی سکول اگر مجھے کبھی چانس ملا تو اگر مجھے کبھی چانس ملا تو اگر مجھے چانس ملا تو گزلے آپ کی شادی کو دیکھتا میں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو راحت فتیلی خان صاحب بہت پسند ہے بے انتہا بے انتہا مجھے پسند ہے بے انتہا مجھے پسند ہے گزلے اور مجھے میدی حسن صاحب بہت پسند ہے اب تو خیر میدی حسن صاحب کو کوئی ویسا گائی نہیں سکتا جیسے وہ گائے تھے یقین ہے لیکن even across the border گزلے مجھے پسند ہے اور پاکستانی گانے مجھے بہت پسند ہے پرانی فلموں کے پاکستانی گانے ہوتے تھے یہ اخلاق ہے کوئی یاد ہے آپ کو کون سا گانا کوئی بھی اس کے بعد آپ مجھے بولنے کی گانا گا کے سنو میں تو چاہی رہی ہے آپ کو گناہ کے سنائے مجھے کھانا کھاتے پر صرف ایک کام کرنا چاہیے وہ کھانا چاہیے گانا نہیں چاہیے ہمارا کام ایسا ہے مجھے پاکستانی بہت سارے گانے پسند ہیں میدی حسن صاحب کے کوئی نو جہاں نو جہاں صاحب کا مجھے وہ گانا بہت پسند ہے سدا ہوں اپنی پیار کی آئے ہاں کیا گانا سدا اور نو جہاں صاحب جیسا کوئی گانا کسی نے گایا نہیں یہ تو خیر انڈیا بھی مانتا ہے لاتا جی نے بھی بولا کہ جو میڈیم کی کلے کی بات تھی اور جو ان کی بات حساس کی جو بات تھی وہ جیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں لونالالہ کا گانا بہت اچھا ہے ای ٹھنک جو ہمارے سنگرز ہیں وہ خوبصورت ہیں رہیم شاہ مجھے بہت بسند ہیں وہ جو اپنے گانے گاتے ہیں خوبصورت گانے ہیں چلے آرٹس کی بات چلی تھی بتائیں کہ آرٹس کے لیے آپ کی گورنمنٹ اور آپ پرسنلی کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے بہت سارے آرٹس ہیں جو بڑھا پے تک پہنچ جاتے ہیں نہیں صحیح وقت پہ پیسے جمع کر پاتے ہیں اور ایک بری طریقے سے ان کا انڈ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ سوچا ہے دیکھیں مجھے یہ کہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہوں گی کہ سندھ حکومت اس وقت واحد وہ گورنمنٹ ہے جو سندھ کے حوالے سے اپنے آرٹس کو، آرٹسن کو، سنگرز کو، ایکٹرز کو، پوئیٹس کو کسی نہ کسی مد کے اندر مد کر رہی ہیں ہمارے پاس ایک انڈاومنٹ فنڈ ہے جو پوری ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اس میں مصطفہ قریشی صاحب بھی ہیں نسی مرزا صاحب بھی ہیں اس میں نام میں بھول رہی ہوں حسینہ مہین صاحبہ ہے اس کے اندر اس میں جو ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں فینینچل ہیلپ کی کبھی میڈیکل ہیلپ کی تو وہ پھر ہم اس کو ہم اس کو کرتے ہیں اور ہم ریگولرلی ہر تین مینے سے اس کی میٹنگ رکھتے ہیں ابھی کوئی ریسنٹلی کچھ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی پیسان نہیں ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ کا ایک فرض بھی ہے حکومت اسندھ کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کی بی بی صاحبہ خود ثقافت کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی تو ہمارا کوشش ہی ہوتی ہے جو لوگ ہم تک نہیں بھی پہنچ سکتے اور اگر میں اخبار سے خبر پتا چلتی ہے پتا چلتی ہے تو ہم ڈیفنیٹی انگیر صاحب ابھی بہت بیمار کے لیے ہم نے تھوڑی ہیلپ کیا میں یہ نہیں بتانا چاہوں گی کیا 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 کیونکہ یہ سب ایسے لوگ ہیں جو ہمارا اساسہ ہیں ان کی خدمات ہیں کسی نے ہمیں ہسایا ہے کسی کی زندگی انہوں نے سرف کری ہے لیکن ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ پھرکور طریقے ہیلپ کی جائے چائے کہاں ہے جناب چائے لیا ہے ناظرین چائے آ چکے ہاتھ میں میرے پیاز اس مہین آ رکھتے ہیں کیونکہ چینے کی دال پیاز کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے ہمارا کھانا چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا بھی کیونکہ ہم سب بہت بھوکے اور ہماری ٹیم نے بھی کھانا کھانا تو جناب یہاں ہم شرمیلہ سے کہیں گے شرمیلہ آپ سے مل کے اور آپ کے ساتھ یہ پورا دن کہتے ہیں مولا علی کا کولئے کہ کسی کو جانا تو اسے سفر میں جانو تو سفر میں کہتے ہیں بہت اچھا انسان کا پتہ چلتا ہے تو جناب ہی جو آج کام نے یہ پورا دن آپ کے ساتھ spent کیا ہے اور اب یہ بلکل ڈھلتی شام کے وقت ہمارا یہ لنچ لنچ ہو رہا ہے بلکل تو تھانکیو سو مچ آپ نے اتنی مسروفیت میں ٹائم نکالا ہمیں ٹائم دیا بہت اچھا لگا اور یقین ہمارے دیکھنے مالوں کو بہت اچھا لگا جاتے جاتے کچھ کہنا چاہے گی سنی ساہے ٹائم کیو سادیا ٹائم کیو ساما اور بہت اچھا لگا آپ ہمارے ساتھ آئیں یہاں پر آپ نے دیکھا جس طریقے کا کام ہو رہا ہے اور آپ کی کمپنی ساتھ تھی تو سفر اور آسان ہو گیا اور جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گی کہ اپنے ملک سے پیار کرے اپنے ملک کے لئے کچھ کر کے جائیں سب ہی پیدا ہوتے ہیں سب ہی زندگی گزارتے ہی چلے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسا کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں شکریہ شکریہ جناب اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ بہت اچھی بات کہیں انہوں نے کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں پس اتنا ہی کر جائیے کہ لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دیں لوگوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور خاص اپ ہمارے سیاستدانوں کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم ٹانگ کھیج دیتے ہیں کوئی بھی جملہ بول دیتے ہیں اسے کسی کی بھی دل ازاری ہو سکتی ہے تھوڑی سین باتوں کو سوچیں جناب زندگی اور بہتر کر سکتے ہیں مجھے یہاں اجازت دیجئے سما کے مہمار میں آج کا سفر یہی ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے منڈیا ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ تب تک اب تک بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ